جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یا بنتا علی مرتضا حضرت امام حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب جن کا دمشق میں زیارت ہی تھے ان کا خیمہ اچھے بکر موسیقی 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 ہرسی امام علی مقام یہی ہوت ہے کہ جن کو ہرسی امام علی مقام نے اجازت دی تھی بچوں کے پیاس کو دیکھ کر کے دل میں خیال آیا تھا کہ جا کر پانی لے آئے تو حضرت عباس پانی لینے کے لئے دریاں کے کنارے جاتے ہیں اچھا امام علی مقام نے صرف ان کو پانی لانے کی اجازت دی تھی اطاعت امیر کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ انہوں نے پانی لانے کے صرف کچھ دوسری کوشش نہیں کی منہ وہ علی کے گھرانے کے شرط ہے اور حاشمی گھرانے کا انہیں چاند کہا جاتا یا قمر بنی حاشم یا قمر بنی حاشم اے حاشمی گھرانے کے چاند بہت ہی بازمک اور حیدری خوبت ان کے بازو میں وہ جاتے ہیں پانی لینے کے لئے دریا تک پہنچ جاتے ہیں لوگ رکاوٹے ڈالتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی کی سامنے آئی جو آتا ہے کسی ہمت نہیں پڑتی اتنی بہادری کہ وہاں پاس پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں دریا کے پاس پہنچ گا لاؤ پانی پیلوں پھر خیال آیا کہ نہیں بچے تو پیاسے ہیں میں یہاں پانی پہ ہوں یہ میرے لئے مناسب نہیں اور ہر انہوں نے تو یہ سوچا تو سوچا ان کے اندر ایک انسان کا دل تھا اور وہ بڑے اونچے مقام کے لوگ تھے مگر ان کا جو گھوڑا وہ بھی تو پیاسا تھا اس نے بھی سوچا کہ ہمارے امام نے نہیں پیا تو ہم بھی پانی نہیں پیتا اس پیاسے گھوڑے کے اوپر پانی مشکزے میں لے کر یہ چلتے چلنے کے بعد لوگوں میں ایک حیرانی پیلا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو پھر یہ قاتلہ ہمارے قابو میں نہیں آئے یعنی یہ تو بجدلی کی انتہا دکھائی دی بجدلی کی انتہا کہ بھوکے پیاسے لوگ اور یہ انسانیت کے خلاف بات ہے کہ کسی کے پر پانی بند گیا جا اب جناب والا پھر وہاں سے حضرت عباس پانی لے کے چلتے ہیں تو جس ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں اس ہاتھ پر کسی شقید ضرب لگائی وہ ہاتھ کٹ جاتا آپ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے اس پر ہاتھ پر ضرب لگائی وہ ہاتھ سہید ہو جاتا آپ اپنے ہوتھوں سے اس کو پکڑ لیتے خاص بات انہوں نے یہ کی امام نے صرف پانی لانے کو کہا تھا اور کوئی بات ورنہ اگر وہ جنگ کرنے پر آ جاتے تو مشکیزہ کو الگ پھنکتے اور ان کو ان کے قیفرے کردار تک پہنچا دیتے مگر امام لے تو صرف پانی لانے کو کہا تھا اس لئے اس کے سوا انہوں نے دوسری کوئی تدبیر صرف میں بچاؤ کی کرتے رہے اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے ہوتھوں سے پکڑ لیا اس کو زور سے مشکیزے کو تو پھر دشمنوں نے تیر کے ذریعہ مشکیزے کے اندر سوراق پیدا کیا سوراق پیدا ہونے سے سارا پانی اس میں سے نکل گیا سارا پانی نکل گیا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ تو ختم ہی ہو چکے تھے اور بے بسی کا علم تھا اور طرف سے تیروں کی بوشار نیزوں کی مار اور آپ وہاں سے جب شہید ہو کر گرتے ہیں یا حسینہ کہہ کر کے یا خاہ یہ میرے بھائی یہ حسین کہہ کہ نعرہ کرتے ہیں یا امام اے میرے امام کہہ کر کوئی نعرہ وہ لگاتے ہیں حضرت امام ان کی لاش پہ آتے ہیں جو غم ان کی شہادت سے زباب کو ہوا وہ کسی کی شہادت ہے ان کی شہادت تھی کہ جس پہ امام نے کہا کہ آج ہماری کمر ٹوٹ گئی تو یہ مجاہدین یہ خدا کی شیر ان کی حمد کی عداد دینا چاہیے آپ سوچیں اور غور کریں اپنے ہاں کی حال کی پیشن رہے ایک چودہ سال کے بچے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے ایک اٹھارہ سال کا بچہ کیا کر سکتا کسی کڑیل جوان کو آپ تین دن بھوکا تین دن پیاسا رکھیں تو اپنی شرپائی سے اٹھ نہیں سکتا مگر حضرت علی اکبر اٹھارہ سال کے تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں حضرت قاسم چودہ سال کے تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں مگر دشمنوں سے لڑتے ایسا ہیں کہ کوئی سامنے آتا ہے تو بچ کے نہیں جاتا اور تنہوں بجدنی کی انتہا کرتے ہیں ایک آدمی کے مقابلے میں سیکڑوں حملہ کرتے ہیں مگر سامنے آنے کی کسی میں جرت نہیں جدھر جاتے ہیں پرے کے پرے صاف کر دیتے ہیں مگر دور سے پھر تیر اندازی شروع کی جاتی ہے اور تیروں سے بجدن کو چھلنی کیا جاتا ہے ایسے موقع پر گھوڑے کی پشت پر گرمی کی تیزی میں تلوار چلانا دشمنوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہے باہر کی چیز ہے اس میں بھی شانِ بلایت ہے اور یہ یہ تو انہوں نے جو کچھ اختیار کیا یہ ان کا اپنا سمل لیجئے یہ نہیں ایک وہ مجبور تھے مجبور نہیں تھے بلکہ وہ مختار کے اولاد تھے مختار وہ مجبور بالکل نہیں تھے مگر انہوں نے اپنا اختیار نہیں دکھایا اپنا اختیار نہیں دکھایا اپنی حیثیت تو ضرور سمجھا دی حیثیت تو انہوں نے ضرور سمجھا دی آپ سوچیں فیرات کیا نہر فیرات کیا دریائے فیرات کیا ان کے بچوں کے بچے غلاموں کے غلام ان کے سامنے کیا مقام ہے غریب نماز کا بچوں کے بچے غلاموں کے غلام اور ایک آنا ساگر کو انہوں نے ایک لوٹے کے اندر کھیچ دیا اگر امام حسین چاہتے تو پورا دریائے فرات ان کے قدموں سے بہتا مگر انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے یہ دکھانا تھا اگر یہ سب کر کے حضرت امان حسین اپنے کو بچا لیتے تو حسین تو بچ جاتے حسینیت نہ بچتی حسینیت نہ بچتی تو انہیں اسلام کو بچانا تھا اپنے کو نہیں بچانا تھا انہیں حسینیت کو بچانا تھا اپنے کو نہیں بچانا تھا اس لیے کہ اس کے لیے قربانی پیش کرنی ہے اب آپ دیکھیں غور کریں کہ دمشقی تخت پر بیٹھنے والا یزید آج دیکھو وہ تخت کیا ہو گیا وہ تخت و تاج اجڑوں کو آپ دیکھ کر کے آئے ہیں اور آج اس کے پر لانت بلس رہی ہے اس کے خبروں کے اوپر لوگ جا کر پتھر مار رہے ہیں میں میج مار کر رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور جس حسین کے بچے بچے جن کو میدان کربلا میں گھوکا پیسہ شہید کیا گیا تھا آج ان کے مینارے آسمانوں سے بات کرتا ہے یہ سلطنت دلوں پر یہ حکومت اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے یزید کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ جو یزیدی خیال کے لوگ ہیں مگر اپنے کو یزیدی کہنا پسک نہیں کرتا اور حسین کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے یہ کتنی بڑی کامیابی آپ کتنی دور سے یہاں آئے کیوں آئے کون سی طاقت کھینچ رہی ہے کیوں آئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ ہمیں ملتا ہے یہاں ملتا ہے اور اس لئے ہم آئے ہیں تو یہ بہت بڑا آستانہ بہت بڑا دربار رب کے مارک و تعالیٰ کا شکر ہے کچھ نے ہمیں یہاں تک پہنچا رہا ہے ملتا ہے آمین لکمہ علیہ کرمہ مرتجابا اللہ شیدہ آپ کی طرف دیکھ لیجئے وہ جو حضرت نے بتایا تھا کہ آپ جب مشکیزہ لے کے آ رہے تھے وہ جو آپ کے ہاتھوں کو شہید کیے گیا تھا وہ یہ مقام ہے ملتا ہے ملتا ہے